سلام علیکم باتے ہوئے کہ مسجد سیلہ کا مسجد سیلہ نام کیوں رکھا گیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جب اللہ نے حکم دیا اور لوگوں کو انہوں نے کہا کہ عذاب آنے والا ہے تو کشتی تیار ہوگی جس نے اس میں نجات پانی ہے تو اس کشتی میں سوار ہو جائیں تو وہاں پہ یہاں پہ ایک گوڑیا گوڑیا تھی جو کہ بار بار زدنو علیہ السلام کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ کب عذاب آئے گا کب توفان آنے والا ہے تاکہ میں کشتی نجات میں بیٹھ سکوں تو بار بار نبی ان کو کہتے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں تو پھر واپک جاتی تھی تو پھر امام نے نبی نے نبی اللہ نے کہا کہ جب آئے گا تم اپنی جگہ پہ بیٹھ رہو جب آئے گا تو پھر آپ کو بتا دیں گے تو جب مسجد جہاں پہ یہ مسجد سیلہ بنی ہوئی ہے تو وہ خاتون ان کا نام سیلہ تھا تو وہ یہاں پہ بیٹھی رہی اپنا سامان کٹھا کر کے تو جب آیا نا تو وہ نبی کے حکم کے تابے بیٹھ کے انہوں نے وہی سے ہلی نہیں تو یہ ہوتی ہے اطاعت نبی اطاعت امام وقت وہ وہاں سے ہلی نہیں اور موجزانہ طور پر جب توفان وہاں سے آیا تو وہاں سے گزرا تو نبی نے دیکھا کہ وہ یہ جگہ بالکل خوشک ہے یہاں پہ پانی نہیں ہے تو پھر نبی نے کشتی میں ان کو سوار کیا تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد سیلہ پڑ گیا اس دن سے اس خاتون کے جس نے اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کی اور اسی طرح اللہ ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی اطاعت نصیب فرمائے اسی مختصر سی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خدا فیض